اسلام علیکم دوستو آپ کا اپنا دوست انجینئر دشان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہاؤس کسٹرکشن ان پاکستان آج آپ کے لیے بہت انٹرسٹک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دس ملہ ہاؤل گھر کی ڈرائنگ اور ایک جو ساتھ ہی آپ کو نظر آرہا ہے یہ پلیٹ فارم پانچ ملہ ہاؤل گھر کی ڈرائنگ یہ دو حضرات نے مجھے سب سے پہلے کمنٹ میں بتایا ہے کہ ہمارے گھر کی ایک پانچ ملہ کی ریکوئرمنٹ اور ایک کی دس ملہ کی ریکوئرمنٹ جنہوں نے سب سے پہلے ویڈیو کی نیچے کمنٹ کیا تھا جیسے ہی میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو حضرات سب سے پہلے کمنٹ کریں گے میں لازمی ان کی ویڈیو بناوں گا اور آپ سے شیئر کروں گا تو یہ ویڈیو ان خاص دو حضرات کے لیے بنا رہا ہوں اور ایک حضرات کا جو بھائی کا نام ہے وہ میرزا علی خان صاحب ہے اور ان کے دس ملے کے گھر کا پلان ہے ان کے جو پلان کی جو ٹڑھائی ہے وہ 38 فٹ ہے اور جو اس کی نمبائی ہے وہ 71 فٹ ہے اور جو دوسرا بھائی ہے کیووٹ کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے 65421 یہ یوٹیوب کے اوپر انہوں نے مجھے سب سے پہلے میرے چینل پہ ویڈیو کے نیچے جو پریویس ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں انہوں نے اپنے گھر کی ڈیمینشن بتائی تھی کہ اس گھر کی ڈیمینشن میں ہمیں ایک خوبصورت نقشہ تیار کر کے دیں تو یہ میں نے ان کے لیے خاص ویڈیو بنائی ہے اور اسی طرح جنگ گھر کی جو گھر بنانا چاہ رہے ہیں اور جنگ کی نمبائی گھر کے پلوٹ کی پچیس بائی پچاس ہے اور ٹھتیس بائی سیونٹی ون ہے تو یہ جو حضرات یہ ویڈیو دیکھیں گے تو یہ ان کے لیے بھی بہت فیدہ مند ثابت ہوگی اور ایزیلی اپنے گھر کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور اسی طرح کی ایسٹیمیشن بھی آپ کو بسا سال بتاؤں گا یہ آپ کو ڈرائنگ جو ڈرائنگ کا پرپس ہے یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے جو ٹینڈر ویلی ہوتی ہے نقشے کی جو ڈیمینشن ہوتی ہے میں نے اس کو خاص خیال میں رکھ کر یہ نقشہ تیار کیا ہے اور جو ٹھتیس بائی سیونٹی ون ہے یہ ویورز نے جتنی ہی اپنی ریکوائرمنٹ ہم نے بتائی تھی جتنا ان کے پاس بجٹ تھا اسی کو ہم نے مدہ نظر رکھتے ہوئے یہ سیونٹی ایٹ جرب ملٹی پلائی سیونٹی ایٹ کا ہم نے پلان تیار کیا ہے اور اسی طرح ان کے آگے جو فرنٹ کی گھر کے اندر یہ گرین وارا بیلٹ ایریا بچا ہوا ہے اور اسی طرح یہ انٹرس والا ایریا دس فٹ کا گیٹ ہے یہ ساری کے ساری جتنی بھی اس کے اندر اپنا اسیسری ہے اور کمانڈ ہے وہ میں آپ سے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور سب سے پہلے جو سیونٹی ایٹ فٹ ملٹی پلائی سیونٹی ون فٹ اس گھر کے نقشے کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو مرزا حالی صاحب کا ہے تو ان کے گھر کے اندر ہما جو ڈرائنگ روم اور کچن واش روم اور اس کے ساتھ گنٹی نیشن والا ایریا وہ سارے سارا یہ جو پرپس میں آپ کو بیان کروں گا اور بتاؤں گا وہ یہ ڈرائنگ کے اصول کس طرح ہوتے ہیں اور جن حضرات نے اپنے گھر کی نقشہ بنانا ہے وہ مجھے سب سے پہلے جلدی سے جلدی کمنٹ میں اپنی ڈیمینشن بتائے تو نیکس ویڈیو میں ان کے لیے بناؤں گا اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے بیڈروم ہمارے پاس جو اس کی ٹڑائی ہے وہ بارہ فٹ ہے اور پندرہ فٹ اس کی لمبائی ہے اور اسی طرح اس بیڈروم کے ساتھ میں نے انٹرس دی ہوئی ہے اپن ٹوسکائے یہ وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پہ لاؤنڈری کا حصہ جو میں نے جو کلوتھ وغیرہ جو میرے کپرے وغیرہ واشنگ کے طور پر ایریا ہوتا ہے اور جہاں پہ میرا واٹر پمپ بھی لگے گا یہ وہ حصہ ہے وینٹلیشن کے طور پر بھی استعمال ہوگا اور ساتھ ساتھ میرا لاؤنڈری کے طور پر بھی استعمال ہوگا جہاں پہ گھر کے کپرے وغیرہ واشنگ مشین ایریا ہمارا ادھر انسٹالیشن ہوگا اور اسی کے ساتھ میرے پاس اٹیش واشنگ بن رہے ہیں جو اس کی چڑائی ہے پانچ فٹ سیڑھے دیننسی ہے اور چھے فٹ اس کی لمبائی ہے یہ میرے پاس اٹیش باتھروم ون آگیا یہ اٹیش واشنگ آگیا اور اسی طرح جو دوسرا جو میرے پاس بیڈروم تیار ہو رہا ہے اس کی جو چڑائی ہے وہ بارہ فٹ ہے اور تیرہ فٹ اس کی لمبائی ہے اور اسی طرح اگزسٹنگ ادھر سے میں نے انٹرس دی ہوئی ہے ڈائی فٹ کا یہ میں نے ڈور ادھر انسٹال کیا ہے ادھر سے گوزر کر ہم اس کمرے سے بھی جا سکتے ہیں ادھر سے بھی جا سکتے ہیں یہ میں نے دور دور ادھر انسٹال کیا ہوا ہیں اور اسی کے بعد میرے پاس جو سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ میرے پاس ٹی وی ٹی وی لانچ جا میرے ادھر سامنے یا اس دیوار کے ساتھ میرے RCD کے پوائنٹ آ جائیں گے اور یہ میرا کچن والا ایوریہ آجائے گا اور ساتھ چند آپ ہیں carries آجائے گا اور اپنٹو اس کائے میں 정이 مئنٹلیشن اس ٹرون میں بھی جائے گی ساتھ او ساتھ کچن کی جو کچن میں نے رکھے ہوئی ہے ہو اس میں آپنٹو سکائے میں جائے گا آپنٹو سکائے میں میرے کچن کی جو چڑھائی ہے وہ آٹھ فٹ ساڑھے ساتھ مینچ ہے اور دس فٹ اس کی چڑھائی ہے لمبا ہی ہے یہ کچن کا ایریا آگیا کچن کے ساتھ میرے پاس جو ٹیوی لون ایریا بچ رہا ہے وہ اکیس فٹ ساڑھے دونچی ہے اور اسی کے ساتھ چودہ فٹ پانچ انچی کے میرے پاس ٹیوی لونچ کی چڑھائی ہے اور ادھر سی میں نے سٹیر دیو یہ جہاں سے میں گزر کر اپنے فرس فلور کی طرف جاؤں گا اور اسی کے ساتھ میں نے ادھر ڈائننگ دیا ہے ڈائننگ کے ساتھ یہ ڈور انہوں نے کی ریکوارمنٹ نہیں تھی اگر آپ ادھر ڈور دے دیتے ہیں ڈائننگ میں ادھر سے بھی جا سکتے ہیں اور باہر سے بھی جا سکتے ہیں عام دور پر ادھر ڈور آپ ایزیلی ساٹھے تین فٹ کا دے دے ڈائننگ کے دور پر یا اتنا چھوڑ لیں یہاں پہ گلاس کا کام یا الومینیم کا کام ہم آجائے گا تو اسی کے ساتھ ڈائننگ والا ایریا میں ہماری انٹرس ہو جائے گی اسی طرح جو میری ڈائننگ کی چھوڑائی ہے تو بارہ فٹ ہے اور جو اس کی چھوڑائی ہے وہ دس فٹ ہے اور اسی کے ساتھ میرے پاس آگے ڈرائنگ روم چھوڑا ہوا ہے یہ میں نے ادھر ایک پارٹیشن کر دوں گا لکری کی اس کے بعد یا میرا یہاں پہ پردہ وغیرہ لگ جائے گا ایک رکاوٹ میں اس ڈائننگ اور ڈرائنگ کے اندر کر دوں گا جس کے اندر مجھے گزر کر جانا پرے گا اور اسی طرح جو اس کی چھوڑائی ہے بارہ فٹ ہے ڈرائنگ روم کی جو اس کی لمبائی ہے وہ گیرہ فٹ ہے اور اسی طرح میں نے اٹیچ باتھروم دیا ہوا ڈرائنگ روم یہ ایک پرپس ہے کہ کوئی بھی کیسٹ ہمارا آئے گا تو میں نے واشروم یوز کرنا ہے یا کہ اس واشروم اگر نہیں ہوتا تو مجھے یہ مجبوراً اسے یہ واشروم یوز کرنا پرے گا لہٰذا اس واشروم کو یوز نہیں کرنے کی بجائے میں نے اٹیچ واشروم دے دی ہے جو اس کی چھوڑائی ہے پانچ فٹ ہے اور جس کی لمبائی ہے وہ آٹھ فٹ ہے اور ایڈر سے ایڈر کے ساتھ ہی میرا پاس جو کار پورج والا ایڈیا بچ رہا ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ بیس فٹ چاڑھے دین انچی اور چودہ فٹ اس کی چھوڑائی ہے جو پاتھوے میرا اس ایڈریا سے گزر کر آنا ہے اور اسی کے ساتھ میرا یہاں پہ فرنٹ الیویشن کے ساتھ خوبصورت ایڈیا بن جائے گا خوبصورت میرے پاس پرگولے والا سین بھی آ جائے گا جو تھری ڈی کے دور میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کی ڈیمینشن بتاؤں گا کہ تھری ڈی ویلیو کو جو ڈرائنگ ہوتی ہے وہ کس طرح بناتے ہیں اور اور یہ اس کے سامنے جو میرا ڈرائنگ کے سامنے میرے پاس گرین ایڈیا بیلٹ بچ را لان یہ میرا گرینی بیلٹ ایڈیا ہوگا یہ میرا انٹرس پوائنٹ آ گیا اور یہ ہمارے یوٹیوب بیور تھے مرزا علی خان صاحب جو ان کے پروڈ کا سائز تھا اٹھتیس بائی سیونٹی ون فیٹس اور ڈرا کیا آپ کے بائی انجینئر زیشان صاحب نے جو ویڈیو میں آپ کو بیان کر رہے ہیں اور یہ اڈریس بھی دیا ہوا اور اسی طرح ہمارے پاس دس فٹ کا گیٹ ہے اور گیٹ کے ساتھ ہمارے پاس ایڈیا بچ رہا ہے اور اسی طرح ہم نیکسٹ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جن کا ہمارے پاس چھوڑائی ہے پچیس فٹ اور پچاس ہے جنہیں ہمیں کیوں ویڈ ساب نے ویورز میں کمنٹ کیا تھا تو آئیں ان کی ویڈیو ویڈیو کی طرف بھی چلتے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہ واش روم کا ایڈیا آ رہا ہے وہ آٹھ بائی چھے چھے فٹ کا آ رہا ہے یعنی کہ میرے پاس سب سے بیک سائیڈ پہ دو واش روم بن رہے ہیں اور ایڈیا میرے پاس اوپaniu سکڑائی جس اور اسی طرح مرے پاس گیارہ فٹ ساڑھے تین انچ کے دو ویڈروم میں تیار ہو رہے ہیں جس کی چھوڑائی میرے پاس گیارہ فٹ ساڑھے تین انچ یہ اور چودہ فٹ ان کی چڑھائی ہے اور اسی طرح کچن کچن میرے پاس بن رہا ہے نو فٹ ساڑھے پانچ انچی اور جو میرے پاس اس کی جو چڑھائی ہے وہ ساتھ فٹ ہے اور اسی طرح سے جو اس جو سلاب ہے یہ میں نے دو فٹ بھی دی ہوئی ہے کچن سلاب یا آپ ڈیر فٹ بھی دے سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دو فٹ بل استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یا ڈیر فٹ بڑی اور جگہ کے اتنا سب کے ساپس ہوگا اور اس کی ساتھ میرے پاس ٹی وی لانچ بن رہا ہے اور ادھر سے بھی آکی سٹیٹ جا سکتی ہے جو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی عام دور پہ جو سٹیٹ یوز ہو رہی ہے وہ کارپورڈ سے بھی ہی استعمال ہو رہی ہے اور اسی طرح ٹی وی لانچ کا جو میرے پاس چلائی ہے وہ سولہ فٹ ہے جو اس کی لمبائی ہے وہ تیرہ فٹ ڈائی انچ ہے اور اسی طرح یہ میرا ادھر سے انٹرس والا ایری ہے یہ در سے میں گھر کے اندر داخل ہوں گا یہ میرا جو کارپورڈز جو گا یہ ایک فٹ رول ایس ایک فٹ انچا ہوگا جو میرا ٹی وی لانچ والا ایریہ ہوگا جو بیڈروم والا ایریہ ہوگا جو میرا دو فٹ ہوگا یہاں پہ میں دو سٹیپ بناوں گا اور اسی طرح جو میرے پاس کارپورڈز کی چلائی آ رہی ہے وہ میرے پاس دس فٹ آ رہی ہے جو اس کی لمبائی آ رہی ہے سولہ فٹ ساڑھے نوہ انچ ہے اور شاڑھے دین فٹ کی سٹیر میں دے رہا ہوں سٹیر کے نیچے ادھر واش روم آجائے گا ایزا ٹائپ واش روم جو بھی ہمارا گیس وغیرہ ڈرائنگ روم تک آئے گا اگر انہوں نے واش روم وغیرہ میں جانا ہے تو ہمارا یہ سٹیر کے نیچے ایک چھوٹا واش روم ادھر ایجسٹمنٹ ہو جائے گا پرسی طرح ہمارے ساتھ انٹرس انہوں نے انٹرس آئے گی کارپورڈی کے ساتھ ہمارے ڈرائنگ روم کے ڈرائنگ روم کے جو ہمارے پاس چڑھائی ہے وہ بارہ فٹ ساڑھے آٹھ ہنچ ہے اور تیرہ فٹ ہمارے پاس جو اس کی لمبائی ہے وہ تیرہ فٹ ہے اور اسی طرح یہ سینٹر میں ہم نے ایک چھوٹی وینڈو دی ہوئی ہے اور یہ مین گیٹ ہمارا آٹھ فٹ کا آٹھ فٹ کے اندر ازی لی آپ کی جتنی بھی بری گاڑی ہے وہ آجائے گی گاڑی کی جو چڑھائی ہوتی ہے میکسیم آٹھ سکس فٹ ہوتی ہے اور اسی طرح یہ جو ہمارا جو یوٹیوب بیور تھے ان کا کیو ایٹ کا یہ پانچ ملے کا گھر کا نقشہ ہم نے یہ بھی بنا دیا پچیس بائی پچاس کا اور دس اٹھتیس بائی اکتر کا یہ دونوں بیور کا نقشہ تیار کر دیا ہے اور جتنے بھی حضرات ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے اپنے گھر کا نقشہ بنانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے جلدی سے جلدی کرے تاکہ ان کے نقشوں کو بھی ہم اسی طرح کی ویڈیو بنا کر آپ تک پیان کر سکے اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور خوب شیئر کریں اپنے دوستوں تک یہ تاکہ کسی کی مدد یا کسی کا بلا سکے اللہ نیگے بان